زلا پریشت بلاسپور میں ادھاکش ایوم اپادھاکش طورہ اپنے اپنے تیار پتر واپس لینے کے بعد ایک بار پھر سے راشنے تک سرغرمیات تیز ہو گئی ہے حالانکہ ابھی تک اس مدد پر کوئی بھی زلا پریشت کھل کر بولنے کو تیار رہی ہے بہرحال بھاجبہ اس مدد پر اپنی ساخ بچانے میں کام ہی آب رہی ہے یا دی پھر بھی زلا پریشت میں بھاجبہ سمرکت ادھاکش ایوم اپادھاکش کے پدوں پر پہلی کی طرح گتی رود پر قرار رہا تو اس کے بعد زلا پریشت کی گیارہ باغی صدوسیوں کو ادھاکش ایوم اپادھاکش کے پدوں پر کارے کرنے والے پاشدوں کے خلاف اور وشواست پارت کروانے کے لیے نئے سیرے سے پرکریا شروع کرنی ہوگی لیکن اب ادھاکش اور اپادھاکش کو ان پدوں سے ہٹانے کے لیے زلا پریشت میں مددان ہو سکتا ہے وہیں زلا پریشت سچیب ایوم زلا پنچائت ادھکاری اشونی شروع نے کہا کہ زلا پریشت میں ادھاکش ایوم اپادھاکش وارا اپنے اپنی تیاق پتر واپس لے لیے گئے ہیں اب اس وشہ پر سرکار کی دشانے دیشوں اور آدھیشوں پر ہی کاروائی ہوگی جلا پرشت کے ہمارے ماننیا ادھاکش شریمتی مشکان جی تتھا اپادھاکش شریف پریم سنگ جی تھاکر جنہوں نے ستائی تین دو ہزار تیئس کو ہمارے اپای اکت مہدے کو اپنا ریجگنیشن جو تھا وہ دیا تھا اور جو اپای اکت مہدے تھے انہوں نے اس ریجگنیشن کو جو تھا وہ ڈریکٹر پنچائیتی راج کو بھیجا تھا کیونکہ اکسپٹنگ دھوٹی جو تھا وہ ڈریکٹر پنچائیتی راج تھے ڈریکٹر پنچائیتی راج جو ان کا ہمیں اتر ملا تھا اس میں انہوں نے اس کو اکسپٹ کرتے ہوئے اس میں ایک بائنڈنگ لگائی تھی کہ یہ تیس دنوں کے اندر اندر اپنا ریجگنیشن باب سے لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں تو اسی کڑی میں جو ہمارے جو جلہ پرشت کے چیئرمن تھے اور بائی چیئرمن تھے انہوں نے کل پچھلے کل سام کو اپنے اسطیفے باب سے لے لیا ہے ڈریکٹر مہدے سے انہوں نے شملا میں وہاں پر انہوں اسطیفوں کو باب سے لینے کے لیے انہوں نے ایبلیکیشن دی پراتھنا پتر دیا اور اس کے بارے میں ہمیں انفارم کر دیا گیا ہے کہ دونوں نے اپنے ریجنگ نسن جو وہ باب سے لے لیا ہے سر آگیا کس طرح پاندھان جائے گا کیا سپت لی جائے گی یا کس طرح سے پاندھان لے گا اب وہ پھر لحال تو جو ہمارا پنچائیتی راج ایکٹ ہے اس میں ایسا کوئی پرویجن نہیں ہے کیونکہ اب دوارہ ہی میرے جان تک میں سمتا ہوں نو کونفیڈنس موسن لانا پڑے گا ان کو تب ہی جو ہے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے ان کے خلاف نو کونفیڈنس دوارہ لائے جاتا ہے تو اپا یکت مہدے کو یہ دوارہ جو جلہ پرسطت کے مانے سے گھڑوں کے دوارہ پرسطت کیا جائے گا اور اپا یکت مہدے جو ہیں وہ پندرہ دن کے اندر دوارہ وہ اس کی بیٹک بلائیں گے اور اس میں نو کونفیڈنس موسن پاریت ہوتا ہے نہیں پاریت ہوتا ہے وہ اس میں دیکھا جائے گا اور جہاں تک نو کونفیڈنس موسن نہیں آتا ہے تو پھلال یہی چیئرمن اور بائی چیئرمن جوں گے وہ اپنے پد پر کارے کرتے رہیں گے